بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹریکٹ بھیجے ہوئے ہیں میسیج کے ذریعے بھیجا تھا لیکن وہ میسیج ڈلیڈ ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کنٹریکٹ کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ اس پر ایکشن لے سکیں اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکیں یا پھر اپنا کنٹریکٹ جو ہے وہ گوزی کے ذریعے کیا ہوا دیکھیں کہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے یا ویلڈ ہے یعنی تمام چیزیں اپنا کے کنٹریکٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کا کس ایکسی قسم کا کوئی سوال ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کلیر ہو جائے گا تو اپنا جو کنٹریکٹ ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی ہے یہ نگاہ پر اپنا کنٹریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے اپنی کے ساتھ کیا تھا وہ کیسے دیکھنا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ سہودی ریبے میں رہتے ہوئے آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی تو یہاں پہ میرے سامنے گوزی کی ویب سائٹ اوپن ہے آپ نے جسٹ گوگل کروم میں جانا ہے اور گوزی.یسے لکھنا ہے جیسے گوزی.یسے لکھیں گے تو آپ کے سامنے گوزی کی یہ ویب سائٹ جیو ہے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی تو میرے سامنے گوزی کی ویب سائٹ اوپن ہے یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں لوگن لوگن کرنے کے لیے یہاں پہ لوگن کا اپشن ہے تو اس میں لوگن والے اپشن پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی لوگن والے اپشن پہ کلک کروں گا اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے نیسٹ پیج آ ج دے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے والا جو اپشن ہے انڈیویزیل جہاں پہ آدمی کی شکل جیسا بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے آپ کا اکامہ نمبر اور پاسورڈ مانگ رہا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم نے تو اس پر کوئی کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا اکاؤنٹ بنانا اگر آپ نے نہیں بنایا تو پرابلم نہیں ہے آپ ڈریکلی اپنے اپشر سے بھی اس کو نفاظ کے جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے سکرین کو آپ نے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے جیسے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے لکھا ہے اور یوزنگ بڑا سا اور یوزنگ لکھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ گرین کلر میں لکھا ہے نیشنل سنگل سائن آن تو آپ نے جس اس نیشنل سنگل سائن آن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہ ڈریکٹلی طور پر آپ کو نفاظ ملے جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنے اپشر کا یوزر نیم اور پاسورڈ ایڈ کر دینا ہے اور تسجیل دخول پہ ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ میں اپنے اپشر کا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں لگا دیتا ہوں میرے جو بھی اپشر کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے دونوں چیزیں آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ نیچے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے نمبر پر جو ہے وہ اوٹی پی کورڈ آئے گا وہ کورڈ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ نیچے لکھ دینا ہے تو چلی چیک کر لیتے ہیں ہمارے جو کورڈ آ چکا ہے کورڈ آ جانے کے بعد یہاں پہ مطابع کا اپشن ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پھر آپ کو ڈریکٹلی جو ہے وہ آپ کے گوسی ویب سائٹ پر لے جائے گا تھوڑا انتظار کر لیجئے گا واپس نہیں جائیے گا بعض اوقات تھوڑا نیٹ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر لوڈنگ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گوسی پہ آپ کو جو ہے وہ کنورٹ ڈریکٹلی طور پر کر دے گا اس کے لیے آپ کو گوسی پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے کیونکہ زیادہ تر بھائیوں کے تھوڑا یہاں پہ ٹائم لگتا ہے اس کو ویریفائی ہونے میں تو اس لیے پریشان مت ہو کہ کینسل مت کیجئے گا نہیں تو آپ کو دوبارہ سے پھر اپنے افشر کا یوزر نیم اور پاسفرٹ جو ہے وہ لگانا پڑے گا تو یہاں پہ ہمارے سامنے گوسی کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ کے سامنے ہوم پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ کا نام آپ کا کنٹیویٹر نمبر آپ کا اکامہ نمبر اور یہاں پہ آپ کا سرٹیفکیٹ ڈسپلی جو ہے وہ دکھائی دے گا اور یہاں پہ آپ کا جو فرسٹ ایمپلائیمنٹ تھا جب آپ سہودری بے میں آئے تھے اس کمپنی میں وہ بھی آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دکھائے گا آپ کی سیلری آپ کا جوائننگ ڈیٹ آپ کے کتنے مہینے ہوگے تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائے گا اب ہم نے اپنا جو کونٹریکٹ ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے یہاں پہ ہوم کا بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس کے بلکل سامنے جہاں پہ ایک دائرے میں پلس کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر پہ پلس کا نشان ہے تو اس پلس والے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی پلس والے نشان کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دوسرا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا کنٹریبیوشن ہسٹری کا تو آپ نے اس دوسرے بارے ہوم کے نیچے بلکل لکھا ہے کنٹریبیوشن ہسٹری تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی جواننگ ڈیٹ آپ کا کنٹریبیوشن کتنے مہینے آپ نے کام کیا ہے سیلری تمام چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد سکرین کو اوپر کی طرف آپ نے کرتے جانا ہے جیسے یہ فل اوپر کی طرف کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ویج ہسٹری لکھی ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پہ ایک ڈیٹ لکھی ہوگی اور آپ کا جو ایئر ہے وہ دکھا رہا ہوگا کہ دوزار سولہ سے دوزار بائیس تک جو ہے آپ کا کونٹریکٹ یہاں پہ ہوگا اب کیسے کونٹریکٹ کو نکالنا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ڈیٹ اور لکھی ہوگی تاریخ دوزار مثلا کہ جب بھی آپ سوڈی ریپی میں آئے دوزار پندرہ میں سولہ میں گیارہ میں اور اب تک کی ڈیٹ کی یہاں پہ تمام دونوں ڈیٹ لکھی ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ بلکل سامنے ایک گرین چھوٹے سے بوکس میں ایرو کا نشان ہے تو اس ایرو والے نشان کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی ایرو والے نشان کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا اپنے سکرین کو اوپر کی طرف سوائپ کرتے جانا ہے بلکل اوپر کی طرف جیسے ہی اوپر کی طرف سوائپ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹریکٹ انفرمیشن ہے آپ کا کانٹریکٹ پی ڈی ای فائل میں یہاں موجود ہے اور آپ کا جو سٹیٹس ہے یہاں پہ اپرووڈ ہے اگر تو آپ کا ایکسپائرڈ ہے تو یہاں پہ ایکسپائرڈ دکھا دے گا اگر آپ نے اس کو اپرووڈ کیا ہے گوسی کے کانٹریکٹ کو تو یہاں پہ اپرووڈ دکھا دے گا اگر آپ نے اپرووڈ نہیں کیا پینڈنگ میں ہے تو آپ اس کو یہاں سے اپرووڈ بھی کر سکتے ہیں اب کانٹریکٹ کو آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے دیکھنا ہے کیونکہ جب بھی آپ اپنی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں ان کو ضرور دیکھ لیا کر لیں پڑھ لیا کریں ٹرمز اور کنڈیشنز کو پھر اس کو آپ ایکسپٹ کیا کریں نہیں سمجھاتی تو کسی دوست سے اس کو ریڈ کروا لیا کریں پڑھ لیا کریں تو یہاں پہ میں ایک کانٹریکٹ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے یہاں پہ پی ڈی ایف دکھ رہا ہے آپ کو بلکل ریڈ کلر کی پٹی میں پی ڈی ایف لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے مبال میں پی ڈی ایف کا آپشن جو ہے اوپن ہو جائے گا تو آپ کسی بھی پی ڈی ایف فائل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کسی ایک پی ڈی ایف کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پہ جو ہے میرا کانٹریکٹ ہے میرے کے سامنے بلکل آ چکا ہے یہاں پہ میں اپنا کانٹریکٹ کی تمام ڈیٹیل چیک کر سکتا ہوں اپنا نیشنل اڈریس اپنا بینک کا ڈیٹیل اپنا مبال نمبر اپنا ای میل اڈریس کتنی سیلری ہے کتنی آپ کی ڈیوٹی ہے تمام چیزیں جو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ شو ہو جائیں گی یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے تمام کانٹریکٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ چیزے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اپنا کانٹریکٹ جو ہے وہ کیسے دیکھنا ہے اس کے بارے میں کیسے جاننا ہے اگر پھر بھی کسی بھائی کا سوال ہے سمجھ نہیں آ رہی تو نیچے بھوم کومنس بوکس میں میسیج کیجئے انشاءاللہ آپ سے وٹس اپ پر رابطہ کر کے آپ کا جو بھی پروپلم ہوگا اس کا سولوشن جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جلدی ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ